فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَا نُشِرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَالَ نَعْلَمُهُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ ایمَانًا وَيَقِينًا وَمَعْفَاتًا وَنِيًّا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْمَالَنَا كُلَّهَا صَالِحًا وَجَعَلْهَا لِبَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِحَدٍ فِيَا شَيْئًا پچھلے درس میں اصول السلاسہ سے متعلق ابتدائی گفتگو پیش کی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ چار چیزوں کا علم حاصل کرے اس کے بغیر وہ دنیا میں بھی لاچار اور آخرت میں بھی لاچار ہوگا اور اگر ان چار چیزوں کا علم حاصل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی قسمت لالہ زار ہو جائے گی اور اس کی زندگی میں انشاءاللہ چار چاند لگیں گے جسے سورہ عصر کی روشنی میں بتایا گیا لیکن یہ کتاب اصول السلاسہ ہے دین کے تین بنیادی اصول مولف رحمہ اللہ کا اصلوب یہ ہے کہ ان تین باتوں کا بیان سے پہلے انہوں نے تین تنہیدی باتیں پیش کی یعنی تین مقدمہ پیش کیا ہے باتیں تین ہیں صرف اللہ کی بہچان یعنی رب کی بہچان دین کی بہچان نبی کی بہچان لیکن ان باتوں کے بیان کرنے سے پہلے انہوں نے تین تنہید پیش کی پریفیس مقدمہ جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا اور اللہ نے ہمیں روزی کس لیے دی نمبر ایک نمبر دو اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کی اپنی عبادت کے لیے تو اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی نمبر تین تیسری بات یہ بتائی کہ جو اللہ کا خالص مخلص بندہ ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرے ایمان والوں سے دوستی کرے اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھیں اس دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کفر سے دشمنی ہے اس کے عقیدے سے دشمنی ہے لیکن اس کی ذات سے دشمنی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ میں عدل اور انصاف کرنا مسیبت میں اس کے کام آنا اس کی پریشانی کا دور کرنا یہ شریعت کا مدلول منطوق منصوص اور مفہو ہے تو آئیے پہلی چیز اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے اور اس طرح ہمیں جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کرنے اور صبر کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے شیئے کہتے ہیں کہ ان اللہ خلقنا ورزقنا اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں روزی دی ولم یترکنا حملا بل ارسلی لیہ نسولا اور اللہ نے سی پیدا کیا اور روزی دی یہی نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا اور روزی دیا بس اللہ نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے ہمارے مقصد زندگی کو یاد دلانے کے لئے انبیاء اور رسولوں کا سیسلہ جاری فرمایا یہ اللہ کا سب سے بڑا حسان ہے جس وقت آدم اور حووہ علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے نا نہیں دیا پیغام پلنہ بطو منہا جمعہ یہ بطو کی ضمیر جو ہے آدم اور حووہ اور شیطان سب کی طرح لوٹتے ہیں یعنی اللہ نے آدم اور حووہ کو بھی اتارا اور شیطان کو بھی اتارا اور کہاں کہ بعضو کم لبعض نادو بعض بعض کے دشمن نہ ہوگے انسان اور شیطان کی دشمنی روز عزت سے ہے تا قیامت جاری رہے گی لیکن اللہ نے فرمایا اس فتنے سے اور اس عذاب سے اور اللہ کے غزب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى اگر میری ہدایت تیرے پاس آئے گی نبیوں اور رسولوں کے ذریعے تو اللہ نے فرمایا فَمَنْ تَبِيَ هُدَائِ فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ عَلَاهُمْ يَحْسَنُونَ جس نے میری ہدایت کی پیربی کی اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمقین ہوں گے ہدایت سے کیا مراد یہاں اس حل ہدایت سے مراد اللہ کی تحید اللہ کی شریعت نظام زندگی جو اللہ نے وحی فرمائی اتبعوا مَا اُنزِلِ الْاِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْقِدَابُ لِحِكْمَةِ اللہ نے قرآن و سنت نازل فرمائی اللہ نے دین نازل فرمائی جس نے وحی کی پیروی کی وہ صراط مستقیم پر ہے فَاسْتَمْسِكْ مِنَّذِهُ حَيْلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطِ مِسْتَقِيمِ وحی کی پیروی یعنی قرآن و سنت جس نے قرآن و سنت کی پیروی کی اللہ نے دنیا میں اس کو سرٹیفیکٹ دی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے اور جب صراط مستقیم پر چلے گا تو گویا جنت کی راہ ہو گئی جنت کی ہدایت اللہ نے دنیا میں دی اس کو اہدن السراط المستقیم والی جو ہدایت ہے خدر للمتقین اہدن السراط جنت والی ہدایت اس کو ملے گی اور جب جنت والی ہدایت ملے گی جس نے ہدایت کی پیروی کی یعنی کتاب و سنت کی پیروی کی علم کی پیروی کی دین کی پیروی کی اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا کیا خوف سے کیا مراد ہے خوف کا ذکر کر کے اللہ جب کسی چیز کا نفی کا ذکر کرتا تو اس سے اس بات مراد دو ہے کیا مطلب ہوا یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی نفی کرتا ہے تو اس کے مطلب یہ کہ اس کا صد مراد ہے جیسے اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد یا اللہ نے فرمایا وَلَا يَعُودُ حِفْغُهُمَا آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو عاجز نہیں کرتی پورے آسمان و زمین ساری مخلوق کی حفاظت اللہ ایک ہی وقت میں کر رہا ہے اس کی پرورش کر رہا ہے اللہ اس کی نگہ داش کر رہا ہے اللہ اس کی تربیت کر رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے عاجز نہیں یعنی اللہ کی قمال قدرت کی دلیل ہے قمال خالقیت کی دلیل ہے اللہ کی قہرہ و دھب دھبے کی دلیل ہے اللہ اپنے فعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهُمَ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا یعنی کوئی خوف اَنَّكِرَ اَنَّكِرَ اب لو تھوڑا بہت عربی جانتے ہیں نا اَنَّكِرَ فِي سِيَاقِ النَّهِي اَوِي النَّفِي الٰآخِرِي تُفیدُ الْعْمُوم نکِرَ جب استعمال ہو اس سے پہلے نیگیٹیب ہو یا اس سے پہلے نحی ہو یا اس سے پہلے استفہام ہو الٰآخِرِي تو اس میں عموم کا فائدہ ہے فَلَا کوئی خوف نہیں ہوگا نہ دنیا میں خوف نہ موت کے وقت نہ قبر میں نہ قیامت کے دی یعنی اللہ ہر قسم کے خوف سے محفوظ فرمائے گا عبادت اگر خالیس ہوگی تو فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ حَذَلْ بَيْتِ الَّذِي أَطَعْمَهُمْ مِن جُوعِيُمْ عَامَنَهُمْ اگر اللہ کی ہم خالیس عبادت کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک اور حلال غزی بھی دے گا اور اللہ ہمارے خوف کو امن سے بدل لے گا وَلَيُبَدِّلْ أَمْنُهُمْ مِن بَعْدِ خُوْفِهِمْ اَمْنَا شَرْءْ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشِرِكُونَ بِشِيَا کسی قسم کا خوف نہیں ہے یہ عبادت میں کمی ہے ہمارے یا تو ہم اخلاص میں کمی ہیں یا طریقہ عبادت میں کمی ہیں یا حقوق میں کمی ہیں یا ہم عبادت کے لئے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں اس لئے یہ سارے مشکلات ہیں تو اس لئے خوف کا ذکر کرنا امام ابن قیم کے قول کے مطابق اس میں چار چیزیں اللہ نے بتایا ہے ہے دو لیکن چار نمبر ایک اگر خالی سے ہم عبادت کریں گے علم حاصل کریں گے علم کے مطابق عمل کریں گے تو اسے پہلے پہلے چیز ہے کہ اللہ مکمل امن حطاف لمائے گا شانتی دے گا شانتی کا عدیش اللہ دے رہا ہے یہ دلیل الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْء جو لوگی ایمان لائے اور اپنی ایمان کو ظلم سے نہ ملایا یعنی ظلم کی ساری تینوں قسم سے ہوگئے نہ محفوظ ہے ظلم کی تین قسمیں کیا ہو سکتی ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں تُلَّا بِعِلْم نمبر ایک ظلم العبدِ نفسَ ہو ایک وہ ظلم جو بندہ اپنی ازداد پر کرتا ہے اللہ کی عوادت میں کتا ہی کرتا ہے کبھی جماعت چھوڑ گئی کہ نماز چھوڑ دیا غفلت میں کبھی سستی کاہلی کی اللہ تعالی نے جو حقوق دیا اس میں کتا ہی کی ظلم العبد لنفسِ اور دوسرا ظلم کیا ہے ظلم العبد لرب بھی بندے کا اپنے رب زلم کرنا شرک اور تیسرا ظلم مظالم العباد بندوں کا بندوں پر ظلم کرنا تینوں قسم ظلم کی تین قسمیں ہیں معلوم ہیں یا نہیں سب سے بنا ظلم شرک ہے انہ شرک اللہ ظلمون عظیم شرک سے بچے ایک نمبر دو بندوں پر ظلم نہیں کیا دنڈی نہیں ماری حق تلفی نہیں کی نعوذ باللہ اور جو ہمارے درمیان جو گناہ ہیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کیا اور اگر گناہ ہو گیا تھا فوراں توبہ کیا تو امام الدرحمن بن ناصر السعالی فرماتے ہیں کہ جو ان تینوں قسموں سے بچے گا اس کے لئے اولاک لامن اے امن التام فی الدنیا والاخرہ دنیا والاخرہ مکمل امن ہوگا قلبی سکون ہوگا ذہنی سکون ہوگا تینشن فری ہوگا اِنَّ الَبْرَارَ لَفِي نَعِيمُ والی بات جو اس نے پہلے بتائی گئی لَوْ عَلِيمُ الْمُلُوكُ مَا نَحْلُ فِي لَذِيذٍ مِّنَ الْعَيْسِ لَا جَا لَدُونَ عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ اگر برشاہوں کو اور برشاہوں کی اولاد کو معلوم ہو جائے رائل فیملی کو کہ ہم ایمان کی کیسی لذت میں ہیں اور کیسی جنت میں ہیں اور کس باغو بہار میں ہیں کس لطف میں ہیں کس بشاشر اور تازگی میں ہیں تو یہ ہم سے تلوانوں سے جنگ کریں گے وہ یہی ہے ایمان یہی ہے سکون کہ ابن تیمیہ کے دو ہاتھ میں زنجیرے لگیں ہیں اور گھسیٹا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جنتی و بستانی فیصدی میری جنت میرا باغ میرے سینے میں ہیں یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہا ہے اِنَّ حَبْسِ خَلْوَةِ میری تنہائی نشینی جو ہے یہ کیا ہے میرا قید میری تنہائی نشینی ہے وَإِخْرَاجِ مِنْ بَلَدِي سِیَاحَ اور میری جلاوطنی میرے لئے تفریح گھا ہے وَقَتْلِ شَهَادَة اور عبادت کی لذت یہ ہے کہ اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو شہادت فی سبیل اللہ کا عالی ترین مقام ہے اللہم اِنَا نَسِلْكَ وَنَفَضْلِكَ تو یہ مکمل امن کب ہوگا جب تینوں چیزیں ہمارے اندر آنے چاہیے اب ظاہر ہے شرک سے بچیں گے تو اس کے لئے علم بھی تو چاہیے بھئی گلاس پانی پیتے کوئی تینکہ کو نہیں گرا اور گاڑی کے اوپر ہلکہ خراش رکھتا ہے تو پہلی فرصت میں ہم اسے عدور کرتے ہیں تو ہم اپنے دل میں بھی جھاکے ہیں کہ کہیں شرک تو نہیں ہو رہا کہیں کفر تو نہیں ہو رہا کہیں آنکھ کی برائی میں تو نہیں ہے سبان کی برائی تو نہیں ہو رہی ہے کئی کان کی برائی تو نہیں ہے نعوذ باللہ کئی بندوں پر ظلم تو نہیں ہو رہا اگر یہ تینوں سے بچیے گا تو فمن تب افدائیہ والا معاملہ آئے گا فلا خوفن مکمل امن اللہ تا فرمائے گا اور دوسرا وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اور اللہ آپ کے غم کو دور کر دے گا یعنی خوشی اتا فرمائے گا فَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ قَالَ ابن عباس بِفَضْلِ اللَّهُ الْإِسْلَامُ وَرَحْمَتِهِ الْقُرْآنِ اللہ آپ کو قرآن اور ایمان کے دریے اسلام کے دریے خوشی اتا فرمائے گا چہرہ ہمیشہ ترو تازہ رہے گا چہرے پر کبھی غم اور مسکلات نہیں رہیں گے بلکہ کہا جا ہندی زمان میں ہم لوگ بولتے ہیں پر سنتا کی جھلک رہے گی ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں گے ہر حال میں خوش رہیں گے لیکن شروری کیا ہے فَمَنْ تَبِيَعَ خُدَا يَا اب خدایی تیباہ کے لئے علم ضروری ہے کتنا ہمیں علم حاصل کر رہے ہیں میں تو اس معاملے میں تھوڑا بتنام بھی ہو میں تو بڑے بڑے جلسے میں اور پروگرام میں اعلان کیا کہ بھائی اس پورے جلسے میں کون ہے جو مجھے جو عبضو کا سنت کی مطابق طریقہ بتا دے غسل کا طریقہ بتا دے ہم العلیف با میں ہیں حاظ میں ہم علم علم کے اطراف کے گھوم رہے ہیں میں زیزدہ علم حاصل کرنا چاہیے تَبْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی فضیلت ہمیں ملے گی اللہ ہمیں صحیح خوشیتہ فرمائے گا پاکیزہ دیندگی دے گا اور اللہ خوف کو اللہ تعالی عمن سے بدل لے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ اب بعد اہلی تفسیر کہتے ہیں خوف سے مراد موت کے وقت خوف کی نفی ہے اور قبر میں خوف کی نفی ہے اور آخرت میں کیونکہ دنیا میں بھی اللہ نے کہا وَلَنَبُ الْوَنَّكُمِ شَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ تو یہ کہا جائے گا اس کا جواب عارضی خوف ہے عارضی طور پر اللہ خوف دلاتا ہے لیکن ایمان کی بنیاد پر اللہ اس خوف کو دور کر دے گا تو خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے ہدایت کا راستہ فرمایا اور انبیاء اور نبیوں کا سسنہ جاری کیا ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کو انبیاء اور رسول کی ہدایت کی یتنی ضرورت ہے جتنی ضرورت ان کو کھانے اور پینے کی نہیں ہے کھائے پیائے انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن انبیاء اور رسولوں کے بغیر ہدایت نہیں مجھ سکتی کھانے اور پینے سے انسان کا جسم زندہ رہتا ہے انبیاء کی تعلیمات سے دل زندہ ہوتا ہے امان زندہ ہوتا ہے تو ایمان کے زندگی بڑی زندگی یعنی جب تک انسان کو علم نہیں وہ مردہ ہے اللہ علم کے در یہ زندہ کرتا ہے علم اور ایمان کی زندہ کرتا ہے اوامن کان میتن فحییناہو قال ابن عباس فحییناہو بالعلم فحییناہو بالایمان یہ ہے یہ قادم مردہ ہے ہم نے زندہ کیا یعنی علم سے دور تھا دین سے دور تھا ہم نے علم سے زندہ کر دیا ایمان سے زندہ کر دیا جب علم اور ایمان سے زندہ کیا ہدایت پہ جمع گیا ایمان کی روشنی اللہ نے بکھیر دی اس کے آگے روشنی اس کے پیچھے روشنی دائیں روشنی بائیں روشنی شیطان آگے سے آئے گا وہاں ایمان کی روشنی شیطان نے کہا میں آگے سے حملہ کروں گا وہاں ایمان کی روشنی من خلفی پیچھے سے حملہ کرے گا پیچھے روشنی دائیں سے حملہ کرے گا وہاں پہ روشنی بائیں سے حملہ کرے گا وہاں پہ روشنی ہر طرف سے حفاظت ہے لیکن شرح فمن طبیعہ ہدا ہے علم حاصل کیجئے توجہ اس کی طرح مرکوز کیجئے اور حدیثیں آپ سن چکے ہیں کہ آخری زمانے میں جب بنا آئے ہیں مصیبت ناظرین ہوں گی اور پوری امت سخت استعراب بچینی کی شکار ہوگی اور دنیا کے سارے دشمنان اسلام کے خلاف جمع ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی زمین اور جائدات پر قبضہ کیا جائے گا لوگ نقل مکان ہی کریں گے سب حدیثیں الحمدللہ سن چکے ہوں گے یا سنیں گے انشاءاللہ لیکن ایسے اوقات میں اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں فتنوں سے نجات کناستہ کیا ہے العلم فیہا خیر من العمل عمل تو ہے لیکن ایسے زمانے میں علم کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے جتنا علم حاصل کی لئے اتنی فتنے سے دور رہیے گا بلانوں سے دور رہیے گا اتنی اللہ کا خور حاصل ہوگا بھئی نماز فرض ہے لیکن فرائز میں سب سے اہم فرض کیا ہے علم ہے فَعْلَمَنَّهُ لَا اِلَا حِلَّ اللَّهِ لہٰذا یہ علم جو ہے انبیاء کی تعلیمات اور ان کے پیغام کے دری ہم تک پہنچا ہے اور اللہ نے اس کے لئے فرمایا کہ جس نے ان انبیاء کی جس نے نبی کی اطاعت کی جس دور میں جو نبی آئے اس کی اطاعت کرنے جس نے نبی کی اطاعت کی وہ جہنمی ہو گیا اور جس نے ان کے احکام کے نفرمانے کی وہ جہنمی ہو گیا کیا مطلب ہے اس کا ہر دور میں انبیاء رسول آئے لیکن ایک نبی کی تکذیب پورے انبیاء کی تکذیب ہے یہی ہے غلط تو نہیں پڑھا ہے نا یعنی نوحن کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا حود کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا صالح کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا لود کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ ان کے دور میں ایک ہی رسول تھا یہ کہ نبی کی تقذیب تمام انبیاء کی تقذیب اور ایک نبی پر ایمان لاتے ہیں تو اس یہ نبی پر ایمان لانے کا تقاضی ہے کہ ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائیں اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کی نفرمانی کا نتیجہ بتایا فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَتَرْ رَابِيَا قومِ حَاد قومِ سَمُود پر آدھیاں زلزلے آئے اور اللہ نے قومِ نوح کو ارقام کر دیا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول کی نفرمانی کی تو اللہ نے سخت اصاب میں پکڑ لیا دنیا میں بھی لہذا جس قدر ہمارے اوپر عذاب آ رہے مصیبتیں آ رہی ہیں اس لیے ہم اسی قدر انبیاء کی تعلیمات سے دور ہیں جس قدر النبوی تعلیمات سے قریب ہوں گے اسی قدر رحمت آئے گی وَعَطِوُ اللَّهُ وَرْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا نہیں قرآن کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسَدُوا لَعَلَّكُمْ قرآن سنیئے گا تو اللہ پر رحم اسی طرح وَعَطِوُ اللَّهُ وَرْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوا رحم کیا جائے گا رحم جب کیا جائے گا تو اللہ کا عصاب دور ہو جائے گا ہر خیر اور بھلائی کا سرچشمع ہر خیر اور بھلائی کی اللہ چابی بنا دے گا یعنی جَعَلَكُمُ اللَّهُ مَفَاتِحًا لِلْخَيْرِ وَمَغَالِقَ الْشَرْ ہم سب علم حاصل کرنا شروع کر دیں دین سیکھنا شروع کر دیں اللہ خیر کی چابییں بنا دے گا اور شر کے دروازے کو اللہ بند کرا دے گا کیوں حدیث معلوم ہے اِنَّ مِنِ النَّاسِ مَفَاتِحًا لِلْخَيْرِ وَمَغَالِقَ الْشَرْ بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنا دیا اور اس کے لئے شر کے دروازے بن کر دیا اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے شر اور فتنے کی چابی بنایا ہے یہ نوجوان یہ برودرس یہ فتوہ باز یہ خوانی مزاج لوگ جو زمین کے اوپر کچھ بات کریں لوگوں کے سامنے اور مجمع میں کچھ کریں یہی گمراہی ہے یہ لوگ ہے اِذَا رَأِیْتُمْ قَوْمًا يَتَنَاجَوْنَ فِي دِينِهِ جب تم کچھ لوگوں کو دیکھو لوگوں کے سامنے ایک عام بات کرتا ہے اور بند کمرے میں کوئی الگ بات کرتا ہے ایسے لوگ گمراہی کے امام ہیں فاؤنڈر ہیں برائیوں کے فاؤنڈر تو اس لئے نبوی تعلیمات کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں اور علماء علم حاصل کریں تو نبوی تعلیمات پر ہمارا عمل ہوگا اور اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا ایک نمبر دو اگر نبوی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا جس ہدایت کی بات کہی گئی وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَتُو اگر نبی کی اطاف کرو گی یعنی آپ کے سیرت کو سیکھو آپ کے زندگی کو سیکھو آپ کے زندگی کے معمولات کو دیکھو آپ کے اشاروں کو آپ کے پلکوں کو صحابہ نے شمار کیا ہے آپ کے زندگی کے تمام چیزوں کو امت نے جمع کر دیا کتابی شکل میں تو جس قدر تم نبی کی اطاعت کرو گے علم حاصل کرو گے عمل کرو گے اسی قدر ہدایت ملے گی اور جس قدر سنت سے دور ہوگا اسی طرح زلالہ سے دور ہوگا اور دوسرا مسئلہ کہ ہدایت ملے گی یعنی اللہ تعالی تم کو نیک عمل کی توفیق دے گا اور جس قدر نبی تعلیمات پر عمل کرو گے علم حاصل کرو گے اسی قدر اللہ تیز رفتاری کے ساتھ قیامت کے دن کو جنت میں داخل کرے گا یہاں جس تیزی سے جلیں گے اتن ہی اللہ کے قریب ہوں گے اور جتنا دین سے دور ہوں گے تعلیم سے دور ہوں گے اتن ہی قیامت کی ہولاکی ہوگی دلیل ہے جو سباقین ہیں جو سابقین ابن خیرات ہیں جو مقربین ہیں اللہم اینہ نسلکہ من فضل ان کے بارے میں سبحان اللہ ایک مثال میں دیتا ہوں کیا حضرتِ القمہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کس میں بھائی مسجد میں جمعہ کے دن پہلے سے تین آدمی موجود تھے چوتھے نمبر پر ہم آئے یعنی بہت جلدی داخل ہونے کی کوشش کی کیونکہ صحابہ اور صرف جو ہے جمعہ کے دن چھراغ لے کے جائے کرتے تھے یہ بھی ہم نے پایا سلف کی کتابوں میں چھراغ لے کے اس لیے جاتے تھے کہ اگر دیر سے جائیں گے تو جگہ نہیں ملے گی پہلے سب میں تو فجر کے وقت فجر سے پہلے ہی فجر سے پہلے ہی نکل جاتے تھے تب جا کے جگہ ملتی تھی تو عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جب مسجد میں داخل ہوئے تو پہلے سے تین آدمی موجود تھے چوتھے نمبر پر ہم اور عبداللہ بن مسعود تھے فورو انہوں نے حدیث پیش کی امام مندلی نے اس کو حسن کہا ہے اور علم البانی نے ضعیف کہا لیکن اس حدیث کی تائیت دوسری حدیثوں سے ہوتی ہے خود امام البانی کی تحقیق کی روشنے میں اس حدیث کی تائیت دوسری حدیثوں سے ہوتی ہیں تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ میدانِ محشر میں جو حولناکی میں ہوں گے ایک قیامت کے حولناکی کیسے ہوگی بھئی نمبر ایک ایک تو قیامت کی حولناکی ہوگی ڈر خوف نمبر ایک نمبر دو سورج کی گرمی ہوگی جہنم قریب ہوگی اس کی گرمی ہوگی لوگوں کی بھیر کی گرمی ہوگی سب میدانِ محشر میں ہوگی گناہوں کی بسینے میں ڈوبے ہوگا ہوگی لیکن کچھ مقربین ایسے ہیں جو دنیا میں خیر اور بلائی کی طرف سبقت کر رہے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے ان کو بیٹھایا جائے گا ان کو بیٹھایا جائے گا عزت کے ساتھ بیٹھایا جائے گا اور وہ بھی کہا اللہ کے قریب بیٹھایا جائے گا اللہم منا نسلکا من فضلی کیسے بیٹھایا جائے گا جس تیزی کے ساتھ جمع کے دن آتے تھے اسی کے مطابق ان کو اللہ کے قریب بیٹھایا جائے گا اگر جلدی آتے تھے سب سے پہلے تو اللہ سے سب سے قریب اس کے بعد تو اس کے بعد تو اس کے بعد تو اس کے بعد تو یہ ایک سیمپل ہے یعنی ایک نمونہ دیا گیا ہے اس سے اہل علم نے اسیم بات کیا کہ جس قدر خیر میں جلدی کرے گا اسی قدر محابق جنت میں جلدی آئے گا اس لیے جو علمال بانی کی دوسری حدیث ہے اس کو قضائف فرماتے ہیں رحمہ اللہ لیکن دوسری حدیث اِنَّ الرَّجُّلَ لَيْذَا أَقْخَرُ عَنِ الْجُمْعَ وَيُؤَخْخَرُ عَنِ الْجَنَّةُ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا ایک آدمی جمعہ میں لیٹ سے آتا ہے تو جنت میں بھی لیٹ سے جائے گا تاخیر سے جائے گا قیامت کی ہلنا کی گربی ساکھ کی سزا پانے کے بعد مزا چکھنے کے بعد تب جائے گا تو اس لیے جس قدر ہم سنت کی تباہ میں پہل کریں گے اسی قدر دنیا میں بھی سلامتی اور موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس سے یہ بتانا ہے کہ مولیف رحمہ اللہ نے جو یہ آیت کریمہ جو پیش کی کہ ہم نے تمہاری تب رسول بھیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمہارے اوپر قباہی دینے والا ہے قباہی کا مطلب کیا ہوا یہ ایک قباہی تو ہوئے جو قیامت کے دن اللہ کے نبی دیں گے جو آپ کو پتا ہے وہ قیامت کی قباہی ہے اس امت پر قباہی دیں گے اور یہ امت پچھلی امتوں پر قباہی دیں گے لیکن دوسری قباہی کیا ہے قباہی دینے والے ہیں یعنی اللہ نے تم پر رسول کو قباہ بنایا یعنی حق کا قباہ بنایا حق کا پیغمبر بنایا داری بنایا حق کی دعوت کو عام کرنے والا بنایا جس طرح ہم نے فیرعون کی طرف رسول بھیجا فیرعون کی رسول بھیجا اس سے مولان موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ گرچے تھوڑا بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اس بات کی روشانہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی جو حالت تھی اسی حالت کے قریب یہ امت دونوں کی حالتیں مشابہ ہیں جس طرح ان کی امتیوں کی تعداد بہت زیادہ جو حالات موسیٰ علیہ السلام پر تاریخ ہوئے تقریب وہیں حالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تاریخ ہوئے جس طرح فیرعون نے سرکشیہ نہ فرمانی کی اس امت کے فیرعون نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی کی حق سے روکا تو اللہ نے فرمایا فیرعون اپنے تمام وسائل کے باوجود تمام قوتوں کے باوجود تو رسول کی نفرمانی کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو سخت بکر لیا اسے معلوم ہوں کہ دنیا میں بھی اللہ رسول کی نفرمانی پر سزا دے گا جس طرح فرعون نے نفرمانی کی اور نفرمانی کی اور لوگوں کو دین حق سے روکا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے بنی اسرائیل کے علاوہ فرعون کے قوم سے تھے اللہ نے انہیں وسیعت کی کیا وسیعت کی جب فرعون نے نماز پر پابندی لگا دی آپ کھلنم کھلہ عبادت نہیں کر سکتے جس طرح مکہ کے لوگوں نے بھی خان کعبہ میں نماز پڑھنے بھی پابندی لگائی ہے تو چھپکی عبادت کرتے تھے غاروں میں موسیٰ علیہ السلام کی بارے میں اللہ نے فرمایا موسیٰ اور حرون کو وحید کی گھروں کو مسجد مناؤ اور قبلے کا استقبال کرو جماعت سے نماز پڑھو اور بشیر مومنین ایمان والوں کو بشارت دے دو جب تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی اور اپنے گھروں کو قبلہ نہیں منایا اس وقت فرعون کی بدعا قبول نہیں فرعون کے حق میں موسیٰ کی بدعا قبول نہیں ہوئی علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام نے باجمات احتمام فرمایا اور گھروں کو مسجد مناؤیا اس کے بعد دعا کی یا رب انکا آتیت فرعون وملہ زینتا وموالا فی الحیات الدنیا اے اللہ تونے فرعون اور اس کے لشکر کو زیب و زینت سے زرق برخ سے چمک دمک سے نمازہ ہے یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں رب نطمی سے علیہ موالہیم اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے وشدول علیہ قلوبہیم ان کے دلوں کو سخت کر دے فلا یومنو حتی یرول حضاب الالیم اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک عذاب نہ دیکھیں ان کے دل کو سخت کر دے یہ دعا کب ہوئی نماز پڑھنے کے بعد عبادت کے بعد اور جب اس کے بعد دعا کی قد وجیبت دہوتکما موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی اور حارون علیہ السلام نے آمین کہا دونوں کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ نے کہا قد وجیبت دہوتکما فستقیما دعا قبول ہونے کے بعد بھی استخامت اختیار کرو اللہ نبی کو انبیاء کو کہلے دین پہ ثابت خدمی اختیار کرو فیرعون کے ظلم سے بچنا ہیں ہوں بچنا چاہتے ہو دے استخامت اختیار کرو وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور لاعلم جاہلوں کے طریقوں کو مت اپنا ہو سوال موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی آج مثال لیکن فیرعون پر عذاب ہے چالیس سال بعد پہل لیجئے تفاصل اللہ نے کہا دنیا ہی میں پکڑ لیا لیکن چالیس سال تک اللہ نے محلد اہلِ عیرم نے بیان کیا کہ فیرعون کے پاس ایک نیکی تھی حدیث مسلم شریف اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُثَابُ عَلَيْهَ الرِّزْقِ يُثَابُ عَلَيْهَ الرِّزْقِ فِي الدُّنِيَا فی ربایتہ مسلم کی روایت میں فَيُوتْرَا بِهَا فِي الدُّنِيَا وَيُجْدَا بِهَا فِي الْآخِرَا مُؤْمِن کے کسی بھی نیکی کو اللہ ذائع نہیں کرتا ایک نیکی بھی ہے پہلا فائدہ یہ دنیا میں اللہ کی روزی میں برکت ایک نیکی کی تو اتنی روزی میں آپ کے برکت ایک ہو گیا اور قیامت کیلئے اللہ اس کا حسنہ بدلے وَأَمَّا الْكَافِرِ اِذَا عَمِلَ حَسَنَةً فَيُوتْمُوا بِحَسَنَةٍ مَا عَمِلَ لِلَّهِ حَتَّى اِذَا عَفْضَى الْآخِرَ لَمْ تَكُلْ لَهُ حَسَنَةً او کما قائصات کافر اگر نیکی کرتا ہے دنیا میں اللہ بدلہ دے دے گا دنیا میں اللہ اس کا فائدہ پہنچائے گا لیکن قیامت کیلئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیوں ایمان نہیں آخرت تو فیرون کی پاس ایک نیکی تھی کما قال بعض احل تفسیر بعض احل تفسیر نے بیان کیا اور یہ نیکی یہ تھی کہ وہ ماں کا فرما بردار تھا جب ماں دنیا سے چلی گئی اور یہ نیکی سے محروم ہو گیا پھر اللہ کے حساب آگیا اور حساب کیسے آیا اللہ تعالی نے فرمایا وَجَابَسْنَا بِبْنِ اسْرَائِلَ فَاتْمَا فِرَانَ جُنُّدُ بَغْلِمَا حَتَّى اِذَا عَتْرَكَهُ الْغَرَقْ فیرون ڈوبنے لگا اور اللہ نے وَاسْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ بَنِ اسْرَائِلَ کو اللہ نے نجات دے دی اور فیرون اور اس کے لشکر کو اللہ نے سمندر کے اندر ڈال دیا دریہ کے اندر اور اللہ نے دونوں کو ملا دیا اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو دیا اور جب ڈوبنے لگا تو کہا آمنتو بِرْبِ حَارُونَ مُسَى آمنتو اِمَيْ اسْرَبْ پر ایمان لَا اللَّذِي آمنت بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل میں اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ کے لئے کوئی حقیقی معبود نہیں اور اس رب پر ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تو کہا کہ آل آنا اب ایمان لائے ہو وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلِ جب کہ تم اس سے پہلے کیا تھے نافرمان تھے وَكُنْتَ مِنِ الْمُسْدِ فَسَادِی تھا اس کا مطلب ہے آخری وقت میں خاک مسلماء ہوں گے آخری وقت میں جب قیامت کی علامات یا موت کی علامات جب شروع ہو جائے اور اللہ کی حجت پوری ہو جائے تو آخری وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنِ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ جب انبیاء تعلیمات لے کے آئے ان کے سامنے انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی پر اپنی سیاست پر اپنی علم پر اپنی صلاحیت پر ناز کیا شادہ فرہا ہو گئے جی لیکن اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو پکڑ لیا استحضاء کی وجہ سے اور اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَوْبَسَنَا جب اللہ کی عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا اب عذاب آ گیا کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے فَلَمْ يَكَنْفَنَا ایمانوں ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچایا تو اس لئے اللہ نے فراؤن کو اور اس کے پورے لشکر کو پکڑ لیا کہ وہ دونے کھلن 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 نبوی تعلیمات کی مخالفت کی کمزونوں پر ظلم کیا بری سرائیل کے بچوں کو غلام بنایا قتل کیا اور ان کی عورتوں کو بہادی بنایا اور اپنے مخالفیل کی ہاتھ و پاؤں میں کیلے گاڑی یہاں تک کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ و پاؤں میں فراؤن اور اس کے لشکر نے مخے گاڑی اللہ تعالی نے سزا دی دنیا کے اندر فَصَبَّ عَلِهْمَ رَبُّكَ سُوْتَ عَذَاب عذاب کا کھوڑا برسایا اس لئے آپ کے لئے بھی ہندوستانی ماحول میں دنیا کے حالات کی روشنی میں یہ ایک آخری چانس ہے اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہر طرف علم کا چرچہ کرو ہر طرف دین کا چرچہ کرو تحوید سنت کے نغمے کہو نبی کی صیرت بیان کرو اچھے اخلاق کو پیش کرو زمین والوں کے ساتھ احسان کرو یقیناً اللہ آپ کے عملوں کو دیکھے گا اور اللہ تعالی اس کی بنیاد پر عذاب کو دور کر دے گا اور اللہ آپ کے دشمنوں کو ہلا کر دے گا کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے ثُمَّنُنَجِّ رُسُلَنَا اللہ رسولوں کو نجات دیتا رہا ایمان والوں کو نجات دیتا رہا اور جو مکذبین مکذبین ہیں جو معاندین مستقبرین ہیں اللہ تعالی ان کو ہلاک کر دے گا برمات کر دے گا اور اللہ تعالی آپ کو دنیا والوں کے لئے امنہ والسلامتی کا دعائی اور پیغمبر بنائے گا تو خلاص کلام یہ ہوا فَعَسَا فِرَعُنُ الرَّسُولَ فَاخَذْنَا وَاخَذَنُ عَبُئِلَ فیرعون نے رسول کی نفرمانی کی اور ہم نے اس کو پکڑ لیا یہاں پہ چند باتیں بتانی ہیں کیونکہ یہ قائدہ ختم ہو گیا اب دوسری قائدے میں داخل ہوں گے تو موضوع ربط نہیں رہے گا رسول کی نفرمانی کی کیونکہ اس نے رسول کو پایا لیکن جس کے پاس رسول نہیں آئے تو اس کا کیا ہے اس کا جواب یہ کہ رسول نہیں آئے تو رسول کی ذات موجود نہیں لیکن رسول کا دین موجود ہے رسول کی تعلیمات موجود ہے اس پر حجت پوری ہوگی کیونکہ اللہ نے کہا رسول مبشرین ومندرین لیاللہ یکون لینناس علالہ حجتوں بعد رسول رسول کو اللہ نے بھیجا کس لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر ریٹ چینل بھی ہے کیمرہ بھی ہے ریٹ چینل بھی ہے اگر پاہ کرو گے تو کیمرے میں آ جاؤ گے تو اسی طریقے سے اللہ نے الٹی میٹم دیا رسولوں کے ذریعے اگر غفلت کی ادھا اختیار کرو گے انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کرو گے سب سے زلیل لوگوں میں ہو جاؤ گے جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس پر ذلت و خالی مسلط کر دی جائے گی لیکن یہ کیسا آدمی ہے جس کے پر اللہ کی نبی کے پیغام نہیں گیا دامت نہیں پہنچی تو کیا اللہ دا اس کو دنیا میں عذاب دے گا یا آخرت میں یا دنیا میں بھی عذاب نہیں دے گا اور اختیار میں بھی عذاب دے گا اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کا نظام یہی ہے کہ نہ دنیا میں عذاب دے گا اور نہ آخرت میں اگر نبوی تعلیمات انسان کو نہیں پہنچی اور تمام وسائل استعمال کرنے کے باوجود بھی حق تک نہیں پہنچ سکا یا ایسی جگہ رہا جہاں پر دین نہیں پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں عذاب دے گا اور نہ آخرت میں دلیل وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَذَا رسولا ہم رسول کو عذاب نہیں دیتے استغراللہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجے کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجے تو جب رسول کی دعوت ہی نہیں پہنچی تو اللہ صاحب کیوں دے گا آپ دیکھ لیجئے پیچھلی تمام قوموں کو جن قوموں کو اللہ نے عذاب دیا تو پہلے ان کے پاس تعلیمات پہنچی تو آج بھی مسلمان کے مکبر جو ظلم ہے اور بعض ملکوں میں مسلمانوں کے اوپر بربریت کی داستان رقم کی جا رہی ہے اور اللہ ان ظالموں کو نہیں پکڑ رہا ہے تو یا تو اللہ نے ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایک یا یہ کہ ان تک حق کی دعوت نہیں پہنچی ان تک دین نہیں پہنچا ان پر حجت پوری نہیں ہوئی ورنہ جتنی بڑے جرائم کر رہے ہیں اللہ بھی پکڑ لیتا جلیے دوسرا مسئلہ اللہ رب العالمین کے یہ فرمان کہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجے اس سے میرا دنیا اور آخرت دونوں ہیں دنیا کی مثال تو آپ نے دیکھ لی آخرت کی مثال جب جہنمی جہنم کے دروازے پہ جائیں گے تو کیا کہیں گے وَقَالُ لَوْ كُنَّا نَسْوَا وَنَاقِلْ مَا كُنَّا فِيَا صَابِس صحیح کاش کیا اگر ہم سنے ہوتے ہیں اور سمجھے ہوتے ہیں تو جہنمی نہیں ہوتے ہیں یعنی سنانے والا بھی آیا سمجھانے والا بھی آیا علمیاتیم نذیر دارو غیر جہنم کہیں گے کیا کوئی درانے والا نہیں آیا کہا بے نے آیا فَقَذَّبْنَا ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تو جہنمی جہنم کے دروازے پہ جائیں گے تو ابھی اسے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تم تک پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا اللہ کا دعائی گیا کی نہیں گیا اس سے معلوم ہویا کہ جہنمی قرار کریں گے کہ اللہ کا حق پہنچا دین پہنچا لیکن ہم نے جھٹلایا جنوں اور انسانوں کی جمعات اللہ کہے گا تمہارے پر رسول آئے کی نہیں آئے ہاں آئے لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا ہم نے نہیں مانا اس لئے ہم جہنم میں جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آبادی سے باہر سہرہ میں بیابان میں جنگل میں جس طرح اشٹیلیا کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ساری ایسی قومیں ہیں جو انسانی زندگی سے دور ہیں اور حیوانوں اور درینوں کے ساتھ وہ زندگی گدا رہے ہیں ان کے تحذیب تمندل سے کوئی مطلب نہیں ہے نہ کوئی آزان کی آواز گئی نہ کوئی نماز کے بارے میں بتایا نہ دین کے بارے میں بتایا ایسا ممکن ہے تو اللہ تعالی سے زیادہ انصاف کو نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ صحیح قول یہی ہے اہل سنت والجماعت کہ علماء کے درمیان قدری اختلاف ہے لیکن راجح قول یہی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ ان کا امتحان لے اور اسی سلم اسبد بن سریع ابو حریرہ اور انسی بن مالک کے حدیث ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے لوگ قیامت کے دین اللہ کے دربارے میں حجت پیش کریں گے یعنی یہ کہا جائے کہ بے وقوف آدمی ہے جس کی اقل ختم ہو چکا اقل اسے پیدل ہے بالکل اس کو سمجھ بھی میں کچھ نہیں آتا اور تیسرا آدمی ایسا خست بورا اور ضعیف آدمی ہے جو سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا ہے اس کے حواس خمسہ کمزور ہو چکے ہیں نمبر چار وہ رجل ماتا فی فترہ وہ آدمی جو نبی عیسی علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں مرا ہے ان چاروں کو اللہ عذاب نہیں دے گا اسی پر قیاس کیا ہے فَأَمَّلْ أَسْمْ بَحْرَادْمِ کہے گا رَبِّ لَقَدْ جَعَا عَلِيْسَلَامُ اسلام تو آیا ضرور قرآن آیا ضرور سنت آئی ضرور لیکن یہ نہیں تھا یہ کام کامی نہیں کر رہا تھا تو کیسے عذاب دے گا ہم سن ہی نہیں سکتے تم عذاب کیسے دے گا سبحان اللہ اس کے بعد وَأَمَّلْ أَحْمَقْ جو بے اقوف آدم ہوگا پاگل دیوانہ ہوگا عقل سے پیدل ہوگا وہ کہے گا رَبِّ جَعَا عَلِيْسَلَامُ وَمَعَقِلُ سَيِّن اسلام تو آیا لیکن کومنسس نہیں تھا ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی جب ایک آدمی سو جاتا ہے اور آنکھ لگ گئی اور نماز کا وقت چلا گیا تو اس کی پکڑ نہیں ہے لَيْسَلْ تَفْرِيدَ فِي النَّوْمِ اِنَّمَا تَفْرِيدَ فِي الْيَقِدَ تو ایک پاگل ہے اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی ہے تو اس کی پکڑ کیسے ہوگی اور کہے گا چھوٹے چھوٹے بچے میں پتھر مارتے تھے پاگل و دیمانے لوگ لو پتھر مانتے ہیں لید مانتے ہیں وَأَمَّلْ حَرِمْ بُڑھا و ضعیف آدمی کہے گا اَلَقَدْ رَبِّ جَاءَ الْإِسْلَامِ اسلام آیا وَمَعَقِلُ شَيِّعًا ہمارے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی عقل ہماری رخصت ہو چکی تھی وَأَمَّ الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ اور جو شخص عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیج میں آیا آیا وہ کہے گا ربِ یعنی وہ شخص جو مر گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ وسلم کے بیج میں کیوں اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ وسلم کے بیج میں کوئی رسول نہیں آئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن میں سورہ عصیر میں مَا اُن ذِرَابَاهُمْ فَمْغَافِلُونَ اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرام مَبَشِّرَمْ بِرَسُولِ يَاتِي مِن مَعْدِسْ لَهُ احمد میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا تو یعنی وہ کہیں گے کہ مَا عَتَانِي لَكَ رَسُولِ یعنی فی روای ہے مَا جَانَا مِن بَشِّرِ وَلَا نَدِينَ نہ کوئی درانے والا ہے اور نہ کوئی بشارت دینے والا ہے اللہ فرمائے گا چھوٹ ٹھیک اچھی بات ہے اللہ فرمائے گا فَيَا خُدُ مَوَاظِّقُو اللہ ان سے حد و پیمان لے گا دنیا میں تم کو پیغام نہیں گیا تم نے نہیں مانا اب میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں اب اگر میرا پیغام جائے گا تو اس کو مانو گے جی فَيُّرُ سَالُ عِلَيْهِمْ اللہ پیغام لے گا اور اللہ ان کے پاس سے ایک پیغامبر بھیجے گا فرشتوں کو بھیجے یا رسولوں کو بھیجے وَلَحِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ اللہ پیغامبر بھیجے گا اس پیغام کو لے کر کہ اللہ کا حکم ہے کیا حکم ہے بھائی اَنِدْخُلُ الْنَّارِ آگ میں داخل ہو جاؤ یا تو آگ بھڑکتی ہوئی آگ ہے یا اس سے جہنم کی آگ مراد ہے وَلَحِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ آگ میں داخل ہو جاؤ فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا جو اس آگ میں داخل ہو گیا یہ آگ اس پر تھندی اور سلامتی بن جائیں گی جس طرح اللہ نے عبراہیم علیہ السلام پر دنیا میں آگ کو تھندی اور سلامتی بنا دیا لیکن اگر وہ نہیں داخل ہوئے صحبِ الْيحَا ان کو گھسیدہ جائے گا بلکہ بات دوسری روایت میں وہ کہیں گے یا اللہ تو ہمیں اس آگ میں کیوں کہہ رہا داخل ہونے کے لئے جو دنیا میں حجت کرے گا وہ قیامت کیونے حجت کرے گا جو دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے وہاں بھی کھائیں گے يَمْ يَبْرَوْتُمُ اللَّهُ جَمِينَ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُ ٹھیک ہے نا تو کہیں گے اللہ تو ہمیں عذاب کیوں دے گا آگ کے در ہمیں اسی آگ سے تو بچنے کے لئے ہم تیرے پاس یہ حجت پیش کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو اللہ کی سامنے حجت کر رہے ہو اسے گھسیٹ کر ایسے نہیں گھسیٹ کر اور گھسیٹ کیسے چہرے کے بالے یعنی سر نیچے ہوگا پاؤں پر انہیں گھسیٹ کر کے پاؤں گھسیٹ کر جہنم میں فکر دیا جائے گا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین عدل اور انصاف کی میزان کو قائم کرے گا اور اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا اور نہ دے گا جب تک اس کے سامنے علم نہ پہنچے دعوت نہ پہنچے جو انکار کرے گا اس کو عذاب ہوگا یہ حدیث حضرت اسود بن سریعہ ابو حریرہ سے اور میرے علم کے مطابق حضرت انسی بن مالک سے ہے یہ صحیح الجامع حدیث نمبر 881 نمبر کی حدیث ہے اور مصنح حمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور بھی دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا دین سب سے اہم ہے اور جو اس دین سے جس قدر تعلق رکھیں گے اسی قدر انہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الماخرہ جو دنیا میں بھلائی میں فیمس ہوں گے و آخرت میں بھی فیمس ہوں گے جو دنیا میں اندھا ہوگا جس کا دل دنیا میں اندھا ہوگا و آخرت میں اندھا ہوگا آنکھ و دل دونوں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا جو میرے دین سے بھاگے گا ذکر سے بھاگے گا علم سے بھاگے گا دعوت سے بھاگے گا سرات مستقیم سے بھاگے گا اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دے گا اور قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا یا اس کی قبر کو تنگ کر دے گا جیسا کہ اہل تفسیر نے روایت کیا یا جہنم میں تنگ مقام پر اللہ داخل کرے گا تینوں تفسیر اللہ مجھے تو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا جبکہ میں آنکھ والا تھا اللہ فرمائے گا ہماری آیتیں گئیں قرآنی آیات شرعی آیات شرعی مراد ہے یعنی ہمارا پیغام تو مارے پاس کیا علم سے بھاگے دین سے بھاگے شرعی سے بھاگے نماز سے بھاگے جماعت سے بھاگے فیس بک کو خوب دیکھتے تھے لائٹ اور انٹرنیٹ کو دیکھتے تھے عورتوں کی تصویروں پر دیکھتے تھے فحاشر بے حیائی کو دیکھتے تھے قرآن کو نہیں دیکھا تم نے اس دن کو فرموش کر دیا اسی طرح تم بھلا دی جاؤ گئے امام علی مقام نبی وعیت پڑھی وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ اَنفَسَهُمْ اُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُ اُلَّهُمُكِ تَرْمَتْ حُجَاؤُ جِنُونَا اللَّهُمْ اللہ کو مانتا ہے اللہ کے دین کو بھلایا تحید کو بھلایا جماعت کے ساتھ نماز کو بھلایا عزام کو بھلایا قرآن کی تلاوت کو بھلایا اللہ بھی اسے بھلا دے گا اور یہی لوگ فاسخ ہیں جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں اصحاب الجنتم الفائزون اور جو جنتی لوگ وہی کامیاب ہیں اللہ کے اسمائل حسن وصفاد العلا اِنْ يَلِنِ وَيَّاكُمْ مِنْ هَلِي الْفَائِزِينَ اللہ کے اسمائل حسن وصفاد العلا سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو فائزین میں بنائے ناجحین میں بنائے وَلَا يَجْعَلْنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اللہ ہمیں خاسرین منا بنائے اور اللہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح اتا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق دے اللہ ہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقینا عذاب النار ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت عائن واجعلنا للمتقین اماما ربنا اغفر لي ولبال دے وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا حموما كما ربیان صغیر سبحان ربک رب العزة عماما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانك اللہم و بحمدك وشدو اللہ الہ الا انت وستغفرکا واتوب اليک فجزاکم اللہ خیرا و بارکا فرمانا